لوگ جانتے ہیں کہ یہ فوٹ پارٹ پر لگیوی جیکٹس اور ویس کوٹس کہاں سے آتی ہیں ان کی کیا قیمتیں ہوتی ہیں اور ان کا کاروبار لوگ کیسے کرتے ہیں اور کتنی آمدن کماتے ہیں سگائیز یہاں پر سردیوں میں یہ سب سے پاپولر کام ہوتا ہے جو کہ پتھان لوگ کرتے ہیں اور پیشاور سائٹ سے موسٹی لوگ آتے ہیں پاک پنجاب میں اور اس کاروبار کی ابتدا کرتے ہیں یہ کاروبار آپ کو فوٹ پارٹس پر ہر جگہ جو ہے وہ نظر آتا ہے جہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ورائیٹیز کے آپ کو یہاں پر کوٹس جیکٹس اور بہت ساری چیئے دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کاروبار میں منافع ہے کیا یہ لوگ منافع کماتے ہیں اور کیا اس کاروبار میں کتنی ورد ہے سب سے پہلے آپ کو بتا جاؤں کہ یہ جو جیکٹس ہیں جن کی پرائیس لگ بھنک آٹھ سو رو پیسے لے کر پندرہ سو تک ہوتی ہے اور ویٹس کوٹس کی پرائیس جو ہے وہ دو سو رو پیسے لے کر ہزار رو پی تک ہوتی ہے اب اندی کا پرائیس کے اندر جو ہے ویٹس کوٹس کا یا جیکٹس کا سیل ہونا اپنے آپ میں ایک الگ بات ہے کیونکہ برینڈز کے اوپر ہمیں یہی چیزیں جو کہ دس دس ہزار بیس بیس ہزار کی دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر فٹ پارک کے اوپر یہی چیزیں جو ہے وہ دو سو رو پیسے لے کر پندرہ سو رو پی کے تربیات سیل کی جاتی ہیں آخرین کے پیچھے سچائی کیا ہے اور یہ پتھان لوگ کتنی عامدر کماتے ہیں سو گائد آپ لوگ کو بتاتا جاؤں کہ یہ لوگ جو کہ پشاور سے موشلی آتے ہیں یہاں پر آنکر پنجاب کے ادر اپنے سردیوں میں موشلی سٹاز لگاتے ہیں جس سے بات کرنے کے بعد مجھے ایک چیز کا ریالائزیشن ہوئی کہ یہ کاروبار بہت زبردست کاروبار ہے چاند کر حیران ہوں گے کہ یہ لوگ صرف سال کے ادر پورے سال میں دو سے تین مہینہ کام کرتے ہیں اور باقی پورا سال یہ کھاتے ہیں یعنی کہ یہ دو سے تین مہینے میں اتنا پیسہ جنریٹ کر لیتے ہیں کہ اگلے آنے والا پورا سال آرام سے اپنا ریسٹ کرتے ہیں اور اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں کورس اور جیکٹس جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہ پشاور سائٹ سے ہی بنائی جاتی ہے اور ان کو لاکر پنجاب میں سیل آؤٹ کیا جاتا ہے فیکٹری سے ان کو بلک میں مال لیتے ہیں اور یہاں پر سیل آؤٹ کرتے ہیں اس کے در جو مارجن ہے وہ ففٹی ففٹی ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک چیز دو سو روپے کی سیل ہو رہی ہے تو اس میں سو روپے ان کو بن جاتا ہے اس طرح یہ پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ تقریباً دو سے دھائی لاکھ روپے کماتے ہیں اور دو سے تین مہینوں کے اندر پانس سے سات لاکھ روپے کی انکم جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے وطن واپس سنے جاتے ہیں یعنی کہ اپنے علاقوں میں واپس سنے جاتے ہیں اور یہ پورا سال بیٹھ کر جہاں سامان کو کھاتے ہیں یہ کاروبار اتنا زیادہ میری فیچل ہے کیا آپ اس کاروبار کو سٹارٹ کرنا چاہیں گے نیچے کو بیڈ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ کو بلک میں بھی یہاں سے مل جائے گا آپ شروع کرنا چاہیں ان کے پاس جائیں بلک میں مال اٹھائیں اور سیل کرنا شروع کر دیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں آف لائن بھی کر سکتے ہیں پیج بنا کر اللہ حافظ